پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کے جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلد اول تعلیف علامہ مجلسی علی رحمہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر تیرہ پڑھیں گے باب دوم فصل پنجم احوال اولاد آدم علیہ السلام کا بقیہ حصہ سفہ نمبر ایک سو چھبیس بسند محتبر منقول ہے کہ سلمان بن خالد نے حضرت سادق علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پر فیدہ ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آدم نے اپنی لڑکیوں کو اپنی لڑکوں سے تجویز کیا فرمایا کہ ہاں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں لیکن اے سلمان شاید تو نہیں جانتے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ آدم نے اپنی دختر کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا ہوتا تو بے شک میں زینب کا نکاح قاسم سے کر دیتا اور آدم کے دین کو ترک نہ کرتا سلمان نے کہا میں آپ پر فیدہ ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو اس لئے مار ڈالا کہ اس کو غیرت آئی کہ اس کی بہن حابیل کو دی جائے فرمایا کہ اے سلمان تو بھی ایسے عمر قبی کو آدم پیغمبر کے لئے روایت کرتا ہے اور شرم نہیں کرتا عرض کی میں آپ پر فیدہ ہوں کس سبب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا فرمایا اس لئے کہ آدم نے حابیل کو اپنا وسیق قرار دیا تھا بے شک خدا نے آدم کو وہی فرمائی کہ وسیعت اور خدا کے اسم آزم کو حابیل کے سپرت کر دیں قابیل ان سے بہت بڑا تھا جبکہ اس نے یہ سنا غصے میں آیا اور کہا کہ میں کرامت و وسیعت کا زیادہ سزاوار اور حقدار ہوں آدم نے کہا آدم نے خدا کی وئی کے مطابق ان دونوں کو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا خدا نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی رد کر دی لہٰذا اس نے حابیل پر حسد کیا اور اس کو مار ڈالا سلمان نے کہا آپ پر نسار ہوں آدم کی نسل کیوں کر قائم ہوئی کیا کوئی عورت ہوا کے علاوہ تھی اور کوئی مرد آدم کے سیوہ تھا فرمایا کہ خدا نے آدم کو بطن حوض سے قابیل کو پہلے پیدا کیا پھر حابیل پیدا ہوئے جب قابیل بالی ہوا حق طالعہ نے اس کے لئے ایک جنی عورت ظاہر فرمائی اور آدم کو وہی فرمائی کہ اس کو قابیل سے تجویز کریں آدم نے ایسے ہی کیا اور قابیل راضی ہو گیا اور قنات کی جب حابیل بالی ہوا حق طالعہ نے ان کے لئے ایک حوریہ کو مظاہر کیا اور آدم کو وعی فرمائی کہ اس کو حابیل سے تجویز کریں آدم نے تعمیل حکم کی جب حابیل مار ڈالے گئے تو وہ حوریہ حاملہ تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا آدم نے اس کا نام حبوت اللہ رکھا خدا نے آدم کو وعی کی کہ اس میں آزم اور وسیعت کو ان کے سپورت کریں پھر حوض سے ایک فرزن پیدا ہوا آدم نے اس کا نام شیس رکھا جب وہ بالغ ہوئے خدا نے ایک حوریہ بھیجی اور آدم کو وعی فرمائی کہ اس کو شیس کے ساتھ تجویز کریں اس حوریہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی آدم نے اس کا نام مورا رکھا جب وہ دختر بالغ ہوئی آدم نے اس کو حبوت اللہ پسر حابیل سے تجویز فرمایا اسی سے آدم کی نسل قائم ہوئی جب حبوت اللہ کا انتقال ہوا خدا نے آدم کو وعی کی کہ وسیعت اور خدا کے اسم آزم اور اسمہ وغیرہ جن کی تم کو تعلیم دی گئی ہو علم پیغمبری وغیرہ سب شیس کے سپورت کرو اے سلمان یہ ہے حقیقت کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے ہیں کہ احادیث کا متفق ہونا نیا دشوار ہے ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو اور اسی طرح نسل بڑھی ہو حدیث موعتبر میں حمزہ سمالی سے منقول ہے کہ حضرت امام زینو العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نے آدم کی توبہ قبول کی تب انہوں نے حووہ سے مقاربت کی جب سے خلق کیے گئے تھے اب تک قربت کی نوبت نہیں آئی تھی مگر زمین پر آنے اور توبہ مقبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کعبہ اور اس کے گردو نوا کی بڑی عظمت تھی اس لئے جب حووہ اسے مقاربت کرنا چاہتے ان کو حرم سے باہر لے جاتے تھے بعد فارغ تازی میں حرم کے لئے غسل کرتے اس کے بعد خانے کعبہ کے نزدیک آتے تھے حووہ سے آدم کے لئے بیس لڑکے اور بیس لڑکیاں پیدا ہوئیں ایک بار میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا پہلی مرتبہ حابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمیہ رکھا گیا اور دوسری مرتبہ قابیل اور اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام لوزہ ہوا اور وہ آدم کی اولاد میں مقبول ترین لڑکی تھی جب وہ لوگ بالغ ہوئے آدم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ لوگ فتنہ زنہ میں مگنا گرفتار ہو جائیں اس لئے ان کو اپنے پاس بلائے اور کہا کہ اے حابیل میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح لوزہ سے کر دوں اور اے قابل تیرا نکاح اقلیمیہ سے کر دوں قابل نے کہا میں اس پر راضی نہ ہوں گا آپ چاہتے کہ حابیل کے بہن سے جو بسورت ہے میرا نکاح کرے اور میری بہن سے جو حسین ہے حابیل کا عقد کریں آدم نے کہا میں تمہارے درمیان قرار ڈالتا ہوں اسی کے مطابق دونوں کو تجویز کروں گا اس پر دونوں راضی ہو گیا آدم نے قرار ڈالا حابیل کے حصے میں لوزہ اور قابل کے حصے میں اقلیمہ کا نام نکلا لہٰذا دونوں کو تجویز کر دیا اس کے بعد بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا اس وقت ایک مرد قریش حاضر تھا اس نے پوچھا کہ ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی فرمایا کہ ہاں اس نے کہا یہ فیل گبرو کا ہے فرمایا کہ اس کے بعد اس فیل کو موجوسیوں نے کیا جسے خدا نے حرام کر دیا تھا پھر فرمایا کہ اس سے انکار نہ کرو کیا ایسا نہیں تھے کہ خدا نے آدم کی زوجہ کو ان کے جسم سے خلق کیا اور ان پر حلال قرار دیا ان کی شرعہ میں ایسا ہی تھا اس کے بعد حرام کر دیا دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قابل نے حابیل سے لوزہ کے بارے میں نزہ کی آدم نے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا حابیل گوزفندوں کا مالک تھا اس نے اپنے ایک بہترین گوزفند کو اور کچھ دودھ قربانی کے لیے لیا اور قابل نے جو کھیتی کرتا تھا اپنی زراعت میں سے تھوڑی سی بالیاں لیں اور دونوں نے پہاڑ پر جا کر اپنی اپنی قربانیوں چوٹی پر رکھ دیں ایک آگ پیدا ہوئی جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا قابل کی قربانی اپنی جگہ پر باقی رہی آدم علیہ السلام اس وقت ان کے پاس نہ تھے بلکہ باحکم خدا قابی کی زیارت کے لیے مکہ گئے تھے قابل نے کہا کہ میں دنیا میں عیش سے اس حال میں بسر نہ کروں گا کہ تیری قربانی مقبول ہو اور میری نہ ہو اور تو چاہتا ہے کہ میری خوبصورت بہن کو اپنے نکاح میں لے اور میں تیری بسورت بہن کے ساتھ اخت کروں حابیل نے وہ جواب دیا جسے خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے پھر حابیل نے ایک پتھر حابیل کے سر پر پٹک کر اس کو مار ڈالا بسند صحیح منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریاب کیا کہ آدم کی نسل کیوں کر بڑھی فرمایا کہ حابیل اور اس کی بہن سے حاملہ ہوئی ایک بار اور دوسری مرتبہ قابیل اور اس کی بہن کے ساتھ حاملہ ہوئی حابیل کو قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کو حابیل کی بہن کے ساتھ تجویز کیا اس کے بعد بہن سے نکاح حرام ہو گیا کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے ہیں چونکہ یہ حدیث روایت اہل سنت کے موافق ہیں اس لئے تقییہ پر محمول کی گئی ہیں روایت سابقہ قابل اعتماد ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب خدا نے آدم کو زمین پر بھیجا ان کی زوجوں کو بھی بھیجا اور شیطان و سام بھی زمین پر آئے ان کا جوڑا نہ تھا شیطان نے اپس میں لواتا کرنا شروع کیا اسی طرح سام نے بھی اور اپنی اپنی ضروریت پیدا کی کتاب کا حوالہ محل تعمل ہے اس لئے جب دونوں بغیر جوڑے کے اکیلے اکیلہ ہے تو لواتا کس کے ساتھ کیا اور آدم کی ضروریت زوجہ سے پیدا ہوئی اور خدا نے آدم و حوہ علیہ السلام کو خبر دی کے سام و شیطان ان کے دشمن ہیں ذکرِ شہادتِ حابیل علیہ السلام حق تعالیٰ نے چند آیتوں میں بیان فرمائے گا جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول ان کو آدم کے دونوں لڑکوں کا صحیح حال سنا دو جبکہ دونوں قربانی لے گئے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی حابیل نے کہا کہ خدا پرزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو اے قابل اپنا ہاتھ میرے قتل کے ارادے سے میرے جانب بڑھائے گا تو بڑھا لیکن میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف اس ارادے سے نہ بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں بے شک میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں جو کہ عالموں کا پروردگار ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو اپنے اور میرے گناہوں کے ساتھ خدا کی طرف واپس ہو پھر تُو اصحابِ جہنم سے ہوگا اور یہی ظالموں کی جزہ ہے سورہ معیدہ آیت نمبر اٹھائیس بھائی کو مار ڈالنے پر آمادہ کیا تو خدا نے ایک کووے کو بھیجا کہ زمین کھو دے تاکہ اسے دکھا دے کہ کیوں کر اپنے بھائی کے ستر یا اپنے بھائی کے ستر یا بوسیدہ جسم کو پوشیدہ کرنا چاہیے اس نے کہا افسوس ہے مجھ پر کیا اس سے بھی آجیز ہوں کہ مثل اس کووے کے ہو سکوں تاکہ اپنے بھائی کا جسم پینہ کروں پس پہشمان ہونے والوں میں سے ہوا بس اندہ موعتبر حضرت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ایک اپنے گوزفندوں میں سے سب سے بہتر گوزفند لے گیا اور دوسرا گندم کے خوشے کا ایک خراب دستہ لے گیا تو صاحب گوزفند حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے تمام اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل کو غصہ ہے اس نے حابیل سے کہا خدا کی قسم تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا حابیل نے کہا کہ خدا پریزگاروں کے عمل قبول کرتا ہے آخر آیت تک جو مذکور ہوئی اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا مگر نہیں جانتا تھا کہ کیوں کر مارنا چاہیے یہاں تک ابلیس آیا اور اس کو تعلیم دی کہ اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دے جب اس کو مار ڈالا تو اب نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے تو دو قبول آئے اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کیا اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قبول نے اپنے پنجوں سے گڑا کھودا اور اس مردے قبول کو دفن کر دیا یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اسی طرح حابیل کو دفن کیا اور مردوں کو دفن کرنے کی یہ سنت جاری ہوئی پھر قابیل اپنے پدر کی خدمت میں واپس آیا فرزند کو تُو نے کہاں چھوڑا قابیل نے کہا کہ تم نے مجھے اس کی نگبانی کے لیے نہیں بھیجا تھا آدم سمجھ گیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ آؤ اس مقام پر چلیں جہاں تم دونوں قربانی لے گئے تھے جب وہاں پہنچے حضرت آدم کو معلوم ہوا کہ حابیل مار ڈالے گئے تو آپ نے اس زمین پر لانت کی جس نے خونے حابیل کو جرس کر لیا پھر خدا نے حکم دیا کہ وہ قابیل پر بھی لانت کرے اور آسمان سے اس کی اور آسمان سے اس کو آواز آئی کہ تُو ملون ہوا چونکہ آدم علیہ السلام نے زمین پر لانت کی اس لیے کہ خونے حابیل کو پی گئی تھی اس کے بعد پھر کسی کے خون کو زمین نے قبول نہیں کیا آدم مازے واپس ہو اور چالی شب و روز حابیل پر روتے رہے جب ان کا غم زیادہ جب ان کا غم زیادہ ہوا تو اپنے حال کی خدا سے شکایت کی خدا نے ان کو وحی کی کہ میں تم کو ایک فرزند انعائد کروں گا جو حابیل کا قائم مقام ہوگا غرص کے ہوا سے ایک فرزند پاکیزہ مبارک پیدا ہوا وہ آٹھ روز کا ہوا تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم یہ فرزند تمہارے لیے میری ایک بخشش ہے اس کا نام حیبوت اللہ رکھو آدم نے اس کا نام حیبوت اللہ رکھا حضرت صادق علیہ السلام سے موضبر سنت کے ساتھ منقول ہے کہ حابیل گوزفند پالے ہوئے تھا اور قابل زہرات کرنے والا کسان تھا جب دونوں بالغ ہوئے آدم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو شاید خدا قبول فرمائے حابیل محض خدا کی رضا اور اپنے پدر کی خوشنودی کے واسطے ایک نہایت امدہ گوزفند لائے اور قابل ردی خوشوں میں سے ایک دستہ لائے جو اس کے خرمن میں بیکار پڑے تھے جن کو گائے بھی نہیں کھا سکتی تھی اس کی غرض نہ رضا خدا تھی نہ خوشنودی پدر خدا نے حابیل کی قربانی قبول فرمائے اور قابل کی قربانی رد کر دی تو شیطان نے قابل کے پاس آ کر کہا کہ حابیل کے فرزند پیدا ہوں گے تو تیرے فرزندوں پر فقر کریں گے کہ ان کے باپ کی قربانی قبول ہوئی لہٰذا اس کو قتل کر دے تاکہ اس سے لڑکے نہ پیدا ہوں یہ سن کر اور اس نے حابیل کو مار ڈالا اقتالہ نے جبرائیل کو بیجا انہوں نے حابیل کو دفن کیا اس وقت قابل نے کہا کہ آیت نمبر اکتیس سورہ معاہدہ پارہ نمبر چھے افسوس ہے مجھ پر میں ایسا آجیز ہوں کہ اس غراب کے مثل بھی نہ ہو سکا حضرت نے فرمایا اس غراب کی طرح جس کو میں نہیں پہچانتا وہ آیا اور اس نے میرے بھائی کو دفن کیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں کر دفن کروں پھر آسمان سے قابل کو آواز آئی کہ تُو ملون ہوا کیونکہ تُو نے اپنے بھائی کو مار ڈالا آدم علیہ السلام حابیل پر چالیس شب و روز روتے رہے بس اندہ حسن انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب آدم نے حابیل کو وسیعت کی اور ان کو اپنا وسیع قرار دیا قابل نے ان پر حسد کیا ان کو مار ڈالا تو خدا نے آدم کو حیبت اللہ سا فرزند عطا فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو اپنا وسیع قرار دو اور اس کو پوشیدہ رکھو اس لئے اس لئے سنت یہی جاری ہوئی کہ وسیعت کو انبیاء پوشیدہ رکھتے تھے پھر قابل نے حبوت اللہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تم کو وسیع بنایا ہے اگر اس کا اظہار کرو گے اور وسیع کی وسیع کے ایسی باتیں کرو گے تو تم کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح تمہارے بھائی کو مار ڈالا دوسری معتبر حدیث میں فرمائے کہ جب قابل نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کے ارادہ کیا اس کو معلوم نہ تھا کہ کس طرح سے مارے شیطان نے اس کو بتائے کہ اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دے بس سندے معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب آدم کے دونوں لڑکوں نے قربانی پیش کی تو قابل کی قربانی مقبول ہوئی قابل کو بہت رشک ہوا اور ہر وقت تاق میں رہنے لگا تنہائی میں اس کی پیچھے لگا رہتا یہاں تک کہ ایک روز اس کو آدم علیہ السلام سے علیہ دا پائے اور مار ڈالا بسندے معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرد شامین ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے قول خدا آیت نمبر چونتیس سورہ ابس پارہ نمبر تیس کہ جس روز مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون نے فرمایا کہ قابل ہے جو اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا پھر روز چہار شمبہ کی نوست میں بارے میں دریافت کیا فرمایا کہ وہ آخر ماہ کا چہار شمبہ ہے جو تہت شوہ میں واقع ہوتا ہے اسی روز قابل نے حابیل کو قتل کیا پوچھا کہ جس شخص نے کہ سب سے پہلے شیر کا وہ کون تھا فرمایا کہ آدم تھے پوچھا کہ ان کا شیر کس قسم تھا فرمایا کہ وہ جب آسمان سے زمین پر آئے اور زمین کی تربت اور اس کی وسط کو دیکھا اور قابل نے حابیل کو قتل کیا آدم نے ایسا شیر کہا جس کا مضمون یہ کہ شہروں اور جو کچھ اس میں ہے سب میں انقلاب ہو گیا اور روح زمین گرد آلود اور خراب ہے اور ہر رنگ و مزہ متغیر ہو گیا ہے اور ملی و خوبصورت چہروں کی بشاشت کم ہو گئی تو ابلیس ملون نے اس کے جواب میں کہا کہ دور ہو جاؤ شہروں سے اور ان لوگوں سے جو شہروں میں ساکن ہیں میرے سبب سے بہیشت کا کشادہ مکان تم پر تنگ ہو گیا تھا حالانکہ تم اور تمہاری زوجہ بہیشت کی رہات میں دنیا کے آزار سے محفوظ تھے آخر تم میرے مکرو فریب سے محفوظ نہ رسے کہ یہاں تک اپنے ہاتھ سے اس فائدہ مند نعمت کو کھو بیٹھے اور اگر خدا نے جب جببار کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو بہیشت خلط سے سوائے ہوا کے کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آتا اور کچھ فائدہ تم کو حاصل نہ ہوتا حدیث موسیق میں حضرت امام محمد باخر علیہ سلام سے منقول ہے لباس پہنے ہوئے اور دس افراد اس پر موکل ہیں جب کبھی ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس گاؤں کے باشندے اس کی بجائے ایک شخص کو پھر مقرر کر دیتے ہیں اسی طرح لوگ مرتے جاتے ہیں لیکن وہ دس افراد کم نہیں ہوتے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو لوگ اس شخص حال میں اس کے پاس ایک شخص کا غزر ہوا اس نے پوچھا اے بندے خدا تو کون ہے اس نے اس کی طرح نگاہ کی اور کہا کہ یا تو احمق ترین انسان ہے یا عاقل ترین مردم ہے ابتدائے عالم سے اس وقت تک میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور سوائے تیرے کسی نے نہیں پوچھا حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہتے کہ وہ آدم کا فرزند قابل تھا جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا دوسری معتبر حدیث میں بھی یہی مضمون انہی حضرت سے منقول ہے اس جگہ آپ تشریف لے گئے تھے اس کو دیکھا تھا اور اس سے سوال کیا تھا اور اشار نظم فرمائے تھے کہ گرمی میں اس کے گرد آگ روشن کرتے ہیں اور جاڑے میں اس پر پانی ڈالتے ہیں دوسری حدیث موطبر سنت کے ساتھ انہی حضرت سے منقول ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب عمر مشاہدہ کیا پوشا کیا عرص کی کہ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے جس کے لیے لوگوں نے احقاب کے کوئے کا پانی بتلایا جو وادی برہوت میں اور اس سے لوگ شفا پاتے میں پانی لانے کو اپنے ساتھ ایک مشک کو دول لے کر چلا اور وہاں پہنچا جب میں نے اس چاہا سے پانی لے کر مشک میں بھرنا چاہ میں نے زنجیر کے مانند ایک چیز آسمان سے نیچے آتی ہوئی دیکھی اس سے ایک شخص بندہ ہوئا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے پانی دے دو کہ پیاس سے میری جان جاتی ہے میں نے پیالا اس کی طرف ولند کیا کہ اس کو پانی دے الاتش الاتش کہتا تھا اور کہتا تھا کہ پانی دو کہ میری جان جاتی ہے پھر میں نے پیالا اس کی طرف بڑھایا پھر وہ کھیج لیے گئے یہاں تک آفتاب تک پہنچ گیا تین مرتبہ ایسا ہی ہوا پھر میں نے وہاں مشک کو باندھ لیا اور اس کو پانی نہیں دیا جناب رسول خدا نے فرمایا کہ وہ قابل پسر آدم ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا اور یہی معنی قول خدا کے آیت نمبر بارہ سورہ رات پارہ نمبر تیرہ جس کا لفظی ترجمہ یہ کہ جو لوگ خدا کے علاوہ دوسر خدا وں کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی دعاوں کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس شخص کی تو وہ ان کی دعاوں کو نہیں قبول کرتے لیکن اس شخص کی طرح جس نے اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا تاکہ پانی اس کے مو تک پہنچ جائے لیکن نہیں پہنچ سکتا اور کافروں کا پکارنا صرف گمراہی ہے چند سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ ایک روز حضرت امام محمد باقر مزید الحرام میں بیٹھے تھے اور تاوس یمانی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ چلیں ان سے ایک مسئلہ پوچھیں دیکھو اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں غرض دونوں آن حضرت کی خدمت میں آئے تاوس نے کہا کہ آپ جانتے کہ وہ کون ساتھ دن تا جس میں ایک سلس آدمی مر گئے حضرت نے فرمایے کہ سلس آدمی کبھی نہیں مر بلکہ تجھ سے کہنے میں غلطی ہوئی تو چاہتا تھا کہ ربی انسان کہ اس نے کہا یہ کیوں کر ہوا فرمایے جب دنیا میں آدم و حووہ اور حابیل و قابیل تھے اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا اسی وقت چوتھائی انسان مر گئے اس نے کہا آپ نے سج فرمایا حضرت نے پوچھا قابیل کے ساتھ کیا کیا گیا جانتے ہو عرض کی نہیں فرمائے کہ اس کو آفتاب میں لٹکا دیا اور آب گرم اس پر چھڑکتے ہیں اسی طرح تا قیامت اس پر عذاب ہوتا رہ گا اس نے پھر پوچھا کہ لوگ کس ایک باپ سے جو مار ڈالنے والا تھا یا کشتہ ہونے والا تھا فرمائے کہ ان میں سے ایک باپ نہ تھا بلکہ لوگوں کے پدر شیس پسر آدم علیہ السلام تھے کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کہ ممکن ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے ساتھ پیدا ہوئیں پہلی مر گئی ہو اور قابل نے ان کے دفن کی کیفیت نہیں دیکھی ہو یا یہ کہ ان کے ساتھ ان کی بہنوں کا پیدا ہونا تقیعہ پر محمول ہو یا یہ جواب سائل کے علم کے موافق دیا گیا ہو چنانچہ دوسری حدیث میں منقول ہے جو مطن میں درج ہے تاؤس نے مزود الحرام میں کہا کہ پہلا خون جو زمین پر بایا گیا حابیل کا خون تھا اور اسی روز چوتھائی آدمی مالک ڈالے گئے حضرت امام زہن علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ پہلا خون جو بہا حووہ کا خون تھا جس وقت وہ حائز ہوئی اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت چھے حصوں میں سے ایک آدمی مر گئے کیونکہ اس روز آدم و حووہ قابیل و حابیل اور ان کی دو بہنیں تھی اس کے بات فرمائے اس کو آفتاب میں باہر لاتے اور جب غروب ہوتا ہے اس کو آفتاب کے ساتھ اندر لے جاتے اور اسی کے ساتھ اس پر گرم پانی بھی چھڑکتے اسی طرح قیامت تک اس پر عذاب ہوتا رہے گا کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں بس سند موعتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول لے کہ عذاب کے لحاظ سے بترین انسان قیامت میں سات اشخاص ہوں گے پہلا شخص آدم کا فرزند قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا آخرت آخر حدیث تک آمہ نے حضرت رسول سے روایت کی کہ بترین خلق پانچ اشخاص ہیں نمبر ایک ابلیس اور قابیل اور فیرون اور بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے ان کو دین سے برگز ستا کیا اور اس امت کا وہ شخص جس سے لوگ کفر پر بیعت کریں گے یعنی ماویہ کتاب کا حوالہ ہے مولیف فرماتے کہ یہ تمام حدیث وں کی مخالف ہے شاید اس سے مراد معاف کی قربانی قبول نہیں ہوئی شیطان نے اس کو بیک آیا اور کہا کہ حابیل اس آگ کو پوچھتا تھا اسی لئے اس کی قربانی اس نے قبول کر لیا قابیل نے کہا کہ اچھا میں بھی آگ کی پرستش کروں گا لیکن اس کی بہنیں جسے حابیل پوچھتا تھا بلکہ دوسری آگ کی عبادت کروں گا اور اس کے سامنے قربانی پیش کروں گا کہ میری قربانی قبول کرے پھر اس نے آتش قدے بنائے اور قربانی ان آتش قدوں کے لئے لے گیا اور اپنے خالق کو نہیں پہچانا اور اپنے فرزندوں کے لئے آتش پرستی کے سوا میراز میں کچھ نہ چھوڑا دوسری معتبر حدیث میں فرمائے کہ حضرت آدم کے زمانے میں ہوئیوش و تیور اور درندے جو کچھ خدا نے خلق فرمایا تھے سب بہاں مل کر رہتے تھے لیکن جب فرزند آدم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ایک نے دوسرے سے نفرت ہی اور خائف ہو کر ہر حیوان اپنی شکلوں نو کے ساتھ علیدہ ہو گیا بس سند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم کا فرزند قابل اپنے سر کے بالوں سے چشم آفتاب میں لٹکا ہوا ہے وہ آفتاب کے ساتھ پھرتا رہتا ہے جہاں جہاں وہ گرمی اور سردی کے زمانے میں پھرتا ہے اسی طرح قیامت تک ہوگا اور قیامت میں خدا اس کو آتش جہانوں میں ڈالے گا دوسری روایت میں منقول ہے کہ انہی حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ آدم کے فرزند کا حال جہانوں میں کیا ہوگا فرمائے کہ سبحان اللہ خدا اس سے زیادہ انصاف ور ہے کہ اس پر عذاب دنیا و آخرت دونوں کرے کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتی کی حدیث تمام حدیث وں قابیل تھا جو بہیشت میں پیدا ہوا تھا کتاب کا حوالہ مولی فرماتی کی یہ روایت آمہ کے موافق کے شیعوں کی حدیث سے یہ ظاہر ہوتا کہ حضرت کے کوئی لڑکا بہیشت میں نہیں پیدا ہوا کتب موتبرہ میں حضرت امیر سے منقولے کہ سب سے پہلے جس نے خدا سے بغاوہ تو سرکشی کی آدم کی لڑکی غناق تھی حق تعالیٰ نے اس کے بیس انگلیاں پیدا کی تھی ہر انگلی میں دو بڑے ناخون مثلے دو خورپے کے تھے اور اس کے بیٹنے کی جگہ ایک جریب برابر زمین تھی جب اس نے سرکشی ان جانوروں کو اس پر مسلط فرمایا ان سب نے اس لڑکی کو مار ڈالا اور بعض روایتوں میں مسکور ہے کہ اناک کا بیٹا اوج ایک جابیر تھا خدا اور اسلام کا دشمن بہت بلند قامت اور جسیم تھا دریا سے مچھلی پکڑ کے آفتاب کے قریب کر کے بھون لیتا تھا اس کی عمر تین ہزار سال ہوئی جب نو نے چاہ کہ کشتی میں سوار اور ان کے پاس آئے اور کہ مجھے اپنے ساتھ کشتی میں لے لیجی نو نے فرما کہ میں اس پر معمور نہیں ہوں توفان کا پانی اس کے جانوں سے زیادہ نہیں بڑھا وہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا حضرت موسیٰ نے اس کو قتل کی حق تعالیٰ نے سور اعراف میں بیان فرما ہے وہ خدا وہ ہے جس نے تم سب کو ایک ذات سے پیدا کیا ہے اور اس سے یا اس کی جن سے یا اس کے لیے اس کی زوجہ کو پیدا کیا ہے پس جب اس پروردگار کو پکارا اگر مجھے نیک فرزند عطا فرمائے گا تو یقینا ہم شگر گزاروں میں سے ہوں آیت نمبر ایک سو نواسی ایک سو نووے سور اعراف پارہ نمبر نو پس جب ان کو فرزند سالح عطا فرمائے تو اس کے لیے ان لوگوں نے بہت سے شریق قرار دیئے اس عمر میں جو ان کو عطا ہوا خدا اس سے بلند ہے جس میں کہ وہ لوگ اس کا شریق قرار دیتے ہیں بس سندہ حسن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ہوا حاملہ ہوئی اور بچہ حرکت میں آیا انہوں نے آدم سے کہا کہ کوئی چیز میرے شکم میں حق تعالی اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا تاکہ اس کے بارے میں ہمارا امتحان کرے پھر شیطان ہوا کے پاس آیا اور کہا کہ تم کو کیا معلوم ہوتا ہے ہوا نے کہا آدم سے میرے شکم میں ایک فرزن دے جو حرکت کرتا ہے شیطان معلوم نے کہا اگر نیت کر ہوا کے دل میں اس لئین کے کہنے سے شک آگیا اور آدم سے بیان کی آدم نے کہا کہ وہ خبیص تمہارے پاس تم کو فریب دینے آیا تھا اس کی بات کا یقین نہ کرو کیونکہ مجھے فضل خدا سے امید ہے کہ یہ فرزند ہمارے لئے با خلاف اس کے قول کے زندہ اور باقی رہے گا لیکن آدم کے دل میں بھی اس ملون کی بات سے کچھ شک ہو گیا غرض ایک لڑکا پیدا ہوا اور چھے روز کے بعد مر گئے تو ہوا نے کہا کہ جو کچھ حار ملون نے کہا تھا سچ ہوا دونوں کے دل میں شک پیدا ہو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہوا کے دوسرا حمل قرار پایا تو شیطان ملون آیا اور بولا تمہارا کیا حال ہے ہوا نے کہا مجھ سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا وہ چھوے روز میں مر گیا اس ملون نے کہا کہ اگر نیت کر لیا ہوتا کہ اس کا نام عبدالحارس رکھو گی تو زندہ رہتا اب جو تمہارے شکم میں چھوپاؤں سے ایک جانور اونٹ یا گائے یا بھیڑ یا بکری ہوگا اس وقت ہوا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے قول کی تصدیق کرے اور آدم سے ذکر کیا ان کے دل میں بھی ایسے ہی گزرا جب ہوا پر بارے حمل سنگین ہوا آدم محووہ دونوں نے دعا کی کہ اگر نیک فرزند ہم کو عطا فرمائے تو ہم تیرے شکر عدا کریں گے خدا اللہ ان کو شاہستہ فرزند عطا فرما یعنی چوپائوں میں سے نہ تھا شیطان ہوا کے پاس ولادت سے پہلے آیا اور پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے ہوا لڑکا ہوگا پھر آدم کو تم سے اور تمہارے فرزند سے نفرت ہو جائے آخر ہوا کو اس پر مائل کر لیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی بات مانے مانے پھر فر بولا کہ اگر اس کا نام عبدالحارس رکھنے کی نیت کر لوگی اور میرے لئے اس کو مفید قرار دوگی تو وہ ایک مستویل خلقت پیدا ہوگا اور زندہ رہے گا ہوا نے کہ میں نے نیت کر لی کہ اس میں کچھ حصہ قرار دوں گی اس معلوم نے کہ آدم علیہ السلام کو بھی چاہی کہ اس میں میرے حصہ قرار دیں اور نیت کر لیں کہ اس کا نام عبدالحارس کہ اس کا نام عبدالحارس رکھو گے اور حارس کا اس میں کچھ حصہ نہ قرار دوگے تو میں تم کو اپنے پاس نہ آنے دوں گی نہ مقاربت کرنے دوں گی پھر میرے اور تمہارے درمیان موانست باقی نہ رہی آدم علیہ السلام نے کہ پہلے بھی میری معصیت کا سبب ہوئی اب اور اس خوف سے یمین ہو گئے اور سمجھے کہ لڑکا زندہ اور سلامت رہ گا ساتھویں روز اس کا نام عبدالحارس رکھا دوسری حدیث میں منقول کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے قول خدا کے بارے میں دریافت کیا فرمایا کہ وہ آدم ہوا تھے اور ان کا شرک ان کا شرک فرما برداری کا شرک تھا کہ شیطان ان کی اطاعت کی اس بارے میں اس کے لئے خدا کی مخلوق میں حصہ قرار دیا اور اس کا نام عبدالحارس رکھا خدا کی عبادت میں شرک نہیں کیا تھا کہ غیر خدا کی عبادت ہی ہو مولی فرماتے کہ یہ حدیث ظاہری طور پر شیعوں کے مقررہ اصول کے خلاف ہیں اور اصول اور روایات تو عامہ کے موافق ہیں شاید تقییہ کی بنا پر وارد ہوئی ہوں شیعوں میں تو یہ مشہور ہے کہ ضمیر تشنیہ اور اولاد آدم میں عورت اور مرد کی طرف رائے جائے یعنی جب خدا نے آدم اور حووہ کو صحیح تندوست اولاد عطا کی ان میں سے بعض عورت اور مرد نے شرک اختیار کی اور دوسری وجہ بھی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں جن کو ہم نے بیارل انوار میں ذکر کیا ہے اور یہ وجہ بہت نمائیا ہے جیسا کہ حدیث معتبر میں وارد مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر دریاف کی ان حضرت نے فرمایا کہ ہوا پانچ سو مرتبہ حاملہ ہوئی ہوں اور ہر مرتبہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا اور آدم و حووہ نے خدا سے عہد کی اگر فرزندان شائستہ ہم کو عطا فرمائے گا تو ہم شکر گزار ہوں جب بیتر و بے عیب و بے مرس کی صحیح اور تندرس نسل خدا نے ان کو عطا کی فرمائی اور وہ دو سنف تھے ایک نرد دوسری مادہ تو انہی دونوں سنفوں نے خدا کے لیے اس میں شریک قرار دیا جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھا اور ان لوگوں نے شکر نہ کیا جس طرح کہ ان کے باپ اور ماں شکر کرتے رہے کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں مسودی نے کتاب مروجل زہاب میں ذکر کیا کہ جب حابیل مار ڈالے گئے آدم علیہ السلام بہت مصطرب و بیچائن ہوئے تو خدا نے وحی فرمائی کہ میں تجھ سے ایک نور پیدا کروں جس کو پاکیزہ سلسلوں اور شریف اصلوں میں جاری کرنا چاہتا ہوں اور اس نور کے ذریعے سے تمام نوروں پر مباہات کروں گا اس کو اپنا آخری پیغمبر بناؤں گا اور اس کے لئے بہترین آئیمہ اور خلفہ مقرر کروں گا تاکہ ان کی مبارک مدت میں زمانے کو ختم کروں اور زمین کو ان کی دعوت کے ساتھ برقرار رکھوں اور ان کے اطاعت کرنے والوں سے زمین کو روشن کروں تو اب مستعد اور آمادہ ہو جاؤ غصل کرو اور خدا کو پاکیزگی کے ساتھ یاد کرو اور اپنی زوجہ سے مقاربت کرو اس حال میں کہ اس نے بھی غصل کر لیا ہو کیونکہ میری آمانت تمہاری طرف سے اس فرزن کی طرح منتقل ہوگی جو تم میں پیدا ہونے والا یہ سن کر آدم کو تسکین ہوئی پھر حووہ سے مقاربت کی وہ حاملہ ہوئی اور ان کا حسن و جمال زیادہ ہوا اور نور ان کے سر سے پیر تک ساتے ہوا یہاں تک حضرت شیس پیدا ہوئے وہ نیایت حسین و جمیل تندلست و صاحب حیبت و وقار تھے پھر وہ نور حووہ سے ان کی طرح منتقل ہوا اور ان کی پیشانی پر چمکنے لگا آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا نام حبت اللہ رکھا جب وہ سن شباب پر پہنچے اور سمجھ دار ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وسیعت ان پر ظاہر کی اور ان علوم کی منزلہ تو اور اس کا محل انہیں پہچنوایا جو ان کو سپرد کرنے والے تھے اور ان کو بتلائے کہ وہ ان کے بعض آدھا کرتے رہے جو پیغمبر آخر زمان ان کی ضروریت تہائرہ اور ان کے عوصیہ کے انوار کے منتقل ہونے پر ہوں حضرت شیست نے وسیعت کو اخص کیا اور پوشیدہ رکھا جیسا کہ حق میں تھا حضرت آدم علیہ السلام نے روز جمعہ چھٹی ماہ نسیہ کو اسی ساتھ میں جس میں مخلوق رحمت خدا سے واصل ہوئے آپ کی عمر مبارک نو سو تیس سال کی تھی ایک روایت مطابق ان حضرت کی وفات کے وقت ان کی چالیس ہزار اولاد اور اولاد در اولاد موجود تھی ان پر حضرت شیست اپنے باپ آدم علیہ السلام کے وسیع ہوئے اور لوگوں میں ان ان صحیفوں کے مطابق جو ان کے پدر آدم پر اور ان صحیفوں کے مطابق جو ان پر نازل ہوئے حکم کرتے تھے شیست علیہ السلام سے نوش پیدا ہوئے تو نور پیغمبر آخر زمان ان کی طرف منتقل ہوا جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نور ان سے ظاہر اور روشن تھا جب وہ جب وہ وصیات کی حد میں پہنچے شیست نے امانتیں ان کے سکورت کی اور ان کو اپنی وصیت کی عظمت و مرتبے کو پہچنوایا اور وصیت کی کہ اپنے پرفرزندوں کو اس وصیت کی جلالت و شرافت بتلاتے رہیں اسی طرح یہ وصیت جاری رہی اور نور منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب اور ان کے فرزند عبداللہ تک پہنچا اور بعضوں نے کہا کہ آدم کی تمام نسل شیست جاری ہوئی حضرت شیست کی وفات تیسری تشریع الاول کو ہوئی کتاب کا حوالہ رومی مہینے کے نام جو عموماً اکتوبر اور نومبر شمسی میں پڑھتا ہے اور اکتیس دن کا ہوئے اور نور ان سے ظاہر ہو حضرت شیست نے ان سے وسیعت کا عہد لیا ان کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات مہین تموز میں ہوئی کتاب کا حوالہ تموز بھی رومی مہینے کا نام ہے جولائی اور اگست شمسی میں اس کا سات ہوتا ہے ان سے محلائل پیدا ہوئے اور آٹھ سو سال زندہ رہے ان سے لوت پیدا ہوئے ان کی عمر نو سو یا نو سو باسٹ برس کی ہوئی ان کی وفات مہین آزر میں ہوئی ان سے حضرت عدریس علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ نور محمد ہو آل محمد کا ان سب میں یکے بعد دیکھ رہے نمائیہ درکشاں ہوتا رہا لوگ کہتے کہ قابیل کے زمانے میں اس کے فرزندوں نے بہت قسم کے باجے تیار کر لئے تھے اس کے ساتھ ہی فصل پنجم اپنے اختتام کو پہنچا اور یہاں پہ ہم اپنے کتاب کے پارڈ نمبر تیرہ کا بھی اختتام کرتے ہیں پارڈ نمبر چودہ کا آغاز کتاب کے فصلے ششم سے کریں گے انشاءاللہ